ہیلو دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو روزانہ کر کے آپ آسانی سے اپنے منچاہ وزن کو کم کر سکتے ہیں دوستو سردیوں کی شروعات سے ہی اگر آپ وزن گھٹانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سردیا ختم ہونے تک وزن گھٹانے کے بارے میں سوچنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے تو اب ٹھان لیجئے کیونکہ کل کبھی نہیں آتا ایسے میں اگر آپ گرمیوں کے پرانے کپڑوں میں خود کو فٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وزن کم کرنے کے لیے کھانے اور ایکسرسائز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے وزن گھٹانے کے لکشوں کو پورا کرنے میں سفل رہے ہیں ایسے لوگوں نے سنگرش کیا اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کی انہیں امید نہیں تھی کچھ چیزوں کو اندیکھا کر اکثر ہم وزن بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پیٹ پر جمی چروی کو کم کرنے کے اپائے تلاشتے رہتے ہیں بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ اپنے کھانے کو ہی ایسا رکھیں جو وزن کو سنتلت رکھے اور اگر آپ شروعات سے ہی اس بات کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھے گا ہی نہیں لیکن اگر اب آپ کا وزن بڑھ بھی گیا ہے تو بھی آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو کیونکہ اگر آپ ہماری بتائی ان چار چیزوں کو کر لیں گے تو آپ آسانی سے اپنا منچہہ وزن کم کر پائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ون روزانہ اس فیٹ کٹر ڈرنک کو لیں دوستو یہ ڈرنک وزن کم کرنے کے لیے کافی اثر دار ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک پین میں گرم پانی لیں اور جیسے ہی پانی گرم ہو جائے گا دوستو اس میں ملانا ہے آپ کو دالچینی کا پاودر آسانی ہوگی اور اس کا پاودر بنا لیں آپ چاہیں تو اسے سلوٹے میں ڈال کر اس طریقے سے کوٹ لیں اور باریک باریک کر لیں یا پھر آپ اس کو ڈائریک گرائنڈر مشین میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں ویسے تو بازار میں دالچینی کا پاودر بنایا مل جائے گا لیکن کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے ایسے میں آپ دالچینی کو اپنے حساب سے پاودر بنا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا زیادہ پاودر بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بنا کر رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے کوٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں اب دوستو آپ کو زیرہ لینا ہے جو کی سبھی گھروں میں آرام سے مل جاتا ہے دوستو زیرہ بھی ہمارا وزن کم کرنے میں بہت ہی سہائک ہے زیرے میں انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں اور زیرہ جو ہے وہ ہمارا فیٹ بند کرنے میں کافی فائدہ دیتا ہے تو آپ کو زیرے کو بھی پاودر فارم میں کرنا ہے تو زیرے کو پیسنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا آپ زیرے کو گرینڈنگ جار میں ڈال کر بڑھیا طریقے سے پیس سکتے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں بہت اچھی اوشدی ہیں دوستو ویٹ کو کم کرنے میں بہت ہی اہم بھومی کا نباتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا تو بس دال چینی اور زیرے کے پاودر کو آپ اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر گرم پانی میں دو چمچ ملائیں اور اسے پی لیں یا پھر آپ گرم پانی میں ڈال کر اسے دس منٹ چھوڑ بھی سکتے ہیں تاکہ پانی میں اس کے سارے اوشدی گھڑا جائے اور پھر اس پانی کو چھان کر پی سکتے ہیں دوستو گرم پانی پینے سے آپ کے شریک کا میٹابولزم ریٹ اچھا رہتا ہے اور وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک گلاس میں گرم پانی لینا ہے اور وہ پانی اتنا گرم ہو کہ آپ صرف گھونٹ گھونٹ کر کے ہی پی جائے تو پانی گنگنا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تیز گرم بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ اس کو میڈیم لیویل کا گرم کہہ سکتے ہیں جس کو آپ ایک ایک گھونٹ کر کے پی سکیں دوستو اب یہ جانتے ہیں کہ اس پانی کو کپ کپ پینا ہے دوستو یہ ایک گلاس پانی صبح خالی پیٹ پینا ہے اس کے بعد دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس گرم پانی پینا ہے اور اسی طرح ایک گلاس گرم پانی کو رات کو کھانا کھانے کے بعد پینا ہے دوستو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد جب گرم پانی پییں گے تو یہ کھانے میں موجود فیٹ کو ہمارے شریر میں سٹور نہیں ہونے دے گا بلکہ ترنت ہی ڈائجسٹ کر دے گا تو دوستو اس طریقے سے یہ ہمارے شریر میں فیٹ سیلز کو کارتا ہے اور فیٹ کو شریر میں سٹور نہیں ہونے دیتا تو بہت ہی ایزلی اور نیچرل طریقے سے فیٹ لاؤس ہوتا ہے یہ گرم پانی پینے سے نمبر تھری انڈے یا پانیر کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اور روزانہ سلات ضرور کھائیں دوستو اگر آپ صبح ناشتے میں انڈے یا پانیر کا سیون کریں گے تو آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگے گا کیونکہ ہمیں صبح کے سمیں ناشتے میں پروٹین کی چیزوں کا سیون کرنا چاہیے اور انڈے یا پانیر میں کافی اچھی ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے اور یہ پروٹین ہمارے شریر میں لمبے سمیتہ کورجہ بنائے رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت دیر تک بھوک نہیں لگتی اور ہم بے وجہ بار بار کھانے سے یا پھر الٹا سیدھا کھانے سے بچتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہمارا وزن کم کرنے میں بہت فائدے مند ہوتا ہے اس لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں پانیر یا انڈوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے دوستو اس کے علاوہ سلات بھی تیزی سے شریر کا وزن گھٹانے میں مدد کرتا ہے دوستو جب ہم زیادہ ماترہ میں سلات کھاتے ہیں تو یہ ہمیں بھوک نہیں لگنے دیتا اور اس کی وجہ سے ہم ضرور سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ دوپیر کا کھانا کھائیں اس سے آدھے گھنٹے پہلے سبزیوں کا سلات بنا کر کھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ دوپیر میں کچھی سبزیوں کا سلات بنا کر کھائیں گے تو آپ زیادہ کھانا کھانے سے بچ پائیں گے سلات کا سیون ضرور کریں اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو نمبر فو اپنی ڈائیٹ میں بادام اور دہی کو شامل کریں دوستو وزن گھٹانے کے لیے بادام کافی فائدے مند ہے اس لیے آپ بادام کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا یہ مینگنیشیم، تامبہ، ویٹمن ای، فائیور اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بادام ماس پیشیوں کو وکسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ کی چربی اور باڈی ماس انڈیکس کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو بہت سارے لوگ جب دن میں بھوک لگتی ہے تو کچھ بھی اناب شراب کھا لیتے ہیں لیکن دوستو آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے جب بھی آپ کو دن میں بھوک لگے تو آپ تھوڑے سے بادام لے کر کھا سکتے ہیں کیونکہ بادام میں بہت سارا پروٹین ہوتا ہے بہت ادھک ماترہ میں پروٹین ہونے کی وجہ سے بادام ہمارے شریر میں لمبے سمیتہ کو ارجہ بنائے رکھتا ہے تو دوستو دن میں کبھی بھی آپ کو بھوک لگے تو آپ بادام کا سیون کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے وزن کو گھٹانے میں بھی مدد کرے گا اس کے ساتھ ہی وزن کم کرنے کا فیصلہ کرتے ہی ایک چیز جس کا ہم زیادہ سیون کرنے لگتے ہیں وہ ہے پروٹین اور دیکھا جائے تو دہی بھی لو کعب اور ہائی پروٹین فوڈ ہے جو اسے وزن گھٹانے کے لیے پوفیکٹ بناتا ہے اس میں موجود پروٹین آپ کو اترک پیٹ کی چربی سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرتا ہے دوبلی ماسپیشیوں کو فیٹ بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے پیٹ کی چربی سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرتے ہوئے دوبلی ماسپیشیوں کو بنائے رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو دہی بھی ہمارے وزن کو گھٹانے کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ دہی ہماری پاچن شکتی کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے اور یہ ہمارے وزن کو بھی کئی گناہ کم کرتا ہے تو دوستو دوپیر کا آپ کھانے کھانے کے بعد دہی بھی کھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا اور وزن گھٹانے میں بڑھیا طریقے سے مدد کرے گا تو دوستو یہ ہیں وہ چار چیزیں جو اگر آپ روزانہ کرتے ہیں تو آپ آسانی سے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی طریقوں کو ضرور فالو کریں گے ساتھی ہمیں اپنی روائے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے لیے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ہفتے میں دو بار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ہیلتین جوائے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہماری چینل سے جڑے سبھی اپڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد